پاکستان آرمی گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر فوج تائینات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ فوج جو تائینات کی جا رہی ہے اس کے لیے انہوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنایا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو زیادہ موثر بنانے کے لیے محلے کی سطح پر گلگت بلتستان کے شہروں میں فوج تائینات کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان میں گورنر راج نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی کے تمام بزراء غائب ہو چکے ہیں منظر عام سے ہٹ چکے ہیں اور عوامی ریلیف کے کاموں میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے کہ سب سے پہلے لوگ ڈاؤن گلگت بلتستان میں ہوا تھا اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو ظاہرین جو ریلیجیس پلگرمز ایران کے راستے گلگت بلتستان سے داخل ہو کر پاکستان میں جا رہے تھے وہ کرونا وائرس سے متاثر تھے اور کرونا وائرس لے کر کے آ رہے تھے اس دوران حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا تھا کہ گلگت بلتستان اور ایران تفتان کا جو بورڈر ہے وہاں پر وہ سکریننگ کا سسٹم بناتے لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا اور گلگت بلتستان پہ پہلی دفعہ پاکستان مکمل طور پر اپنا فوجی قبضہ جمانے جا رہا ہے